السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل محترم ناظرین محترم سامین حضرات دوران نماز اگر وضوط ٹوٹ جائے اور ہم صف میں ہیں یا امام ہیں یا اکیلے ہی کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں نماز کو کس طرح سے توڑنا ہے اور دوبارہ اسی نماز کو کس طریقے سے شروع کرنا ہے یا نماز مکمل کرنا ہے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس کا جواب سنتے ہیں لوگ شرم میں یہ مسئلہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو جائے یا کچھ اس طرح کی باتیں ہو جائے تو لوگ شرم کے مارے نکلتے بھی نہیں ہیں صف سے جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں جب کسی کی نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے تو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر چلا جائے اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے ابو دعو شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز میں وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کی اجازت نہیں بلکہ وضو کر کے دوبارہ نماز میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نماز میں قیع یعنی الٹی نقصیر یعنی ناک میں سے کھون کا نکلنا یا مزی آ جائے مزی سفید پانی کا پیشاپ کی جگہ سے نکلنا وہ لوٹ کر وضو کرے اور جہاں نماز کو چھوڑاتا وہیں سے شروع کر دے لیکن اس درمیان میں کلام نہ کرے یعنی جب وہ نماز کو چھوڑ کر وضو کے لیے نکلا تو وہ وضو کرے اور سیدھا جا کر پھر سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے اور جہاں سے نماز جاری ہے وہیں سے وہ نماز کو شروع کر دے اگر اس درمیان میں کوئی رکت چھوڑ گئی تو سلام پھیننے کے بعد وہ رکت پڑھ لے گا لیکن اگر کسی سے درمیان میں کلام کر لیا تو اس کی نماز پوری ٹوٹ گئی اب اسے چاہیے کہ پھر سے نیت باندھے اور جتنی نماز چھوڑ گئی ہے پھر سے پڑے یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ایک حدیث مبارکہ میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کی صورت میں صفوں سے نکل کر جانے کے بارے میں بتایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ ناک پکڑ کر علائدہ ہو جائے ان احادیث میں دوران نماز وضو ٹوٹ جانے کے بعد سب میں کھڑا رہنے سے منع کیا گیا ہے ایسی صورت میں جس حد تک ممکن ہو دوسروں کی نماز میں خلل ڈالے بغیر مقتدی سب سے باہر آئے اور بغیر کسی سے بھی کلام کیے گفتگو کیے بات چیت کیے علیک سلیک سلام دعا کیے وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہو جائے اگر کوئی رکعت درمیان میں رہ گئی ہو تو اسے بعد میں مکمل کر لیں نماز ثواب و جزا کے ناک تول کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری اور ان کو رازی کرنے کے لیے باجمات ادا کرنی چاہیے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم سختی کے ساتھ عمل کریں آپ اگر اس مسئلے کو اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپسن میں ہمارا وارسیپ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر سوال کریں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ